دی جی آئیس پی آر ملکی معیشت پر بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دینے سے متعلق وزیر داخلہ کے رد عمل پر مایوسی ہوئی ہے سنکڈال کے بیان پر میجر جنرل آصف غفور کا جواب بولے ہم نے کبھی نہیں کہا معیشت گر گئی ہے یا صرف فوج کام کر رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ معیشت اچھی ہوگی تو سیکیورٹی بھی اچھی ہوگی جنگی جنون میں بھارت پھر آؤٹ آف کنٹرول ستوال اور نکیال سیکٹرز پر بھارتی فوج کی بلاہشتیال فائرنگ سے چھ سال کی بچی سمیت دو شہری زخمی ہو گئے گھر کو بھی نقصان پہنچا پاک فوج نے دشمن کو مو توڑ جواب دیا بلٹا لٹکایا تشدد کیا خود لٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ لاہور میں گونگے بہرے بچوں پر تشدد کرنے والے صفات ملزمان کے خلاف مقدمہ درد سات سال سزا ہو سکتی ہے پولیس نے سکول کے دیگر ملازمین کی انکوائری بھی شروع کر دی کوئی اور ملازم بچوں پر تشدد میں ملوث پایا گیا تو بچ نہیں پائے گا یہ وہ حکومت ہے جو لوگوں کی جیب میں پیسے ڈالتی ہے پیسے نکالتی نہیں نون لیگ جیبوں سے پیسے نکالتی نہیں ڈالتی ہے حکومت کون کرے گا اس کا فیصلہ عوام کریں گے وزیراعظم کا کھراشی پورٹ قاسم پر کوئلہ اور سمنٹرمنل کے افتتاح پر خطاب کہاں امریت میں کبھی ترقی نہیں ہوئی ہر مسئلے کا حل جمہوریت میں ہے نیپ سب کی تلاشی لے فوجر عدلیہ پر ہاتھ نہ رالے وزیراعظم نے نیپ کا دائر اختیار پاک فوجر عدلیہ تک بڑھانے کی مخالفت کر دی کہتے ہیں دونوں اداروں کا اپنا نظام اور طریقہ کار موجود ہے وزیراعظم اپنی الک پٹری پر گامزن بولے فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے مشورہ ضروری ہے شہباز شریف خود کو سب سے الگ ہونے کا تاثر دے رہے ہیں شیخ رشید کا خادم آلہ کے بیان پر عدد عمل فوج اور عدلیہ کے خلاف بولنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ اپوزیشن لیڈر کا بھی وزراء کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ احتساب عدالت نے وکلا گردی کی مکمل تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ای جی اسلام آباد کو انکوائری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ہماری تو بیٹی آئی ہے وہاں پر احتساب کا فیصلہ سامنا کرنے گریے باقی تو کمر درد سے بھاگ جاتے ہیں کسی نے وہاں پر ٹاک شو کرتے ہیں کہ کمر درد کا بانہ کر کے کون باغا ملک سے کوئی اس پر بات نہیں کرے آواز بیٹھی لیکن کرنٹ پورا وزیر بجلی عابد شیر علی نے احتساب عدالت حملے کو نواز لیگ سے جوڑنے کا الزام مسترد کر دیا کہتے ہیں نون لیگ اپنا احتساب خود کروا رہی ہے اینار او سائن نہیں کر رہی سیاسی مخالفین کو لڑائی جھگڑے کے بجائے چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے کا مشورہ لیٹسٹ آپ کے سامنے مثال اکل کی جو نیپ کورٹ پہ جو حملہ کیا گیا یہ بات تو جمہوردی کرتے ہیں لیکن ان کا جو طرز عملے وہ ہے شہن شاہنا وہ بادشاہوں والا نیپ کورٹ پر حملہ بادشاہت کی تازہ مثال ہے جیالے رہنما فیصل صالح حیات نے شریف خاندان کے سیاسی مستقبل کو تاریخ قرار دے دیا بیپلز پارٹی اور نون لیگ میں انتحاد کا امکان مسترد کر دیا کہتے ہیں کوئی شک نہیں عمران خان نے بیپلز پارٹی کا بورڈ بینگ متاثر کیا مولانا فجر الرحمان نے فارٹہ کو مستقل صوبہ بنانے کا مطالبہ کر دیا انزمام کی مخالفت کرتے ہوئے کہا پہلے قبائلیوں سے تو پوچھ لو وہ کیا چاہتے ہیں ایف سی آر خاتم کر کے کئی فرنگی قوانین لانے کا الزام لگا دیا کراچی میں سکولوں کی زمین بھی اسلحہ اگلنے لگی رینجرز نے لیاقت آباد میں سکول کی امارت سے زیر زمین بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کر لیا پاکستان کے علاقے خنجراب میں نصب ایٹی ایم کو دنیا کی بلند ترین مشین کا عزاز مل گیا ستہ سمندر سے ساڑھے پندرہ ہزار فیٹ بلندی پر لگائی جانے والی ایٹی ایم گینس بک میں شامل اس سے پہلے بلند ترین ایٹی ایم کا عزاز بھارت کے پاس تھا بین شرٹس نے بھارتی سرما کو کابو کرنے کا منصوبہ بنا لیا ایشیا کپ ہاکی میں شاہین کل روایتی بھارت کو لاتھی چارج کرنے کو بے قرار ٹورنمنٹ میں اب تک نہ قابل شکست پاکستان ٹیم کے کپتان نے قوم سے دعاوں کی اپیل کر دی شریلانکن پرکیٹرز کو دو ہزار نو کا ہولناک حملہ ڈرانے لگا مہمان کھلاڑیوں نے انتیس اکتوبر کو سکیجول تیسرا ٹی ٹوئنٹی ماچ لہور سے کہیں اور منتقل کرنے کی درخواست کر دی شریلانکن بورڈ پلیئرز کو قائل کرنے کے لیے کوششا اور مشہور ڈراما سیریل اینک والا جن کی کردار نسرت آرہ لاہور میں خالق کے حقیقی سے جاملی بلبتوڑی کے نام سے چہرت پانے والی ادکارہ کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب اور تدفین میانی صاحب قبرستان میں ہوگی